اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازاد چاہے والا میں ہوں عرفان اور دلاور کے ساتھ یہ دونوں بھائی جان رن کرتے ہیں لیڈیز ریڈی میٹ گارمنٹ شاپ اور ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ اتنا جو سیٹ اپ ہے اس کا کیا حرچہ ہے کیا مارجن ہے کیسے سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے کون سے دکے کھائے جو ہمیں انہوں نے بچانا جن سے اپنا دس سال پلس کا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ہی سٹارٹڈ آف از سیلزمن چھے سات آٹھ سال انہوں نے وہ کیا پھر تین سال پہلے انہوں نے اپنی دکان کھولی اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام علیکم اچھا شروع کیسے کرتے ہیں آپ کی جو دکان ہے یہاں پہ اس کا سائز ہے ٹوہنڈرنیٹی یعنی تین سو سکوئر فوٹ ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں دکان اس میں کتنے کا مال پڑا رہا ہے ہول سیل کیمت جو مال پڑا ہوئے تیس سے پہتیس لاکرمے کا پڑا ہوئے لیکن اگر کسی نے اتنی ہی دکان سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کتنے کا مال ڈالنا یعنی منم کتنا چاہیے منمم سٹارٹنگ جو ہوتا ہے سٹارٹنگ سمالوں کے پندنہ سے بیس لاکرمے میں بندہ کرتا ہے اس کے بعد جب کام چلتا ہے تو پھر مال بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ایک دم بندہ پچاس لاکرمے کا ڈال دے تو فیدہ نہیں نہ چلے اس میں کوشی کرے پندنہ سے بیس لاکرمے کا مار ڈالے داس پانچ جو پیچھے سیف رکھے سیزن سلو بھی آتا ہے تیز بھی آتا ہے اس میں بندہ کمپرومائز کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے کوئی نقصان تو نہیں کھایا جب کوئی شیئر کریں ہمار ساتھ ہاں نقصان ہے اس لئے جب ہم لوگ کسی کو ادار دیتے ہیں اس وجہ سے نقصان وہ بندہ پیسے پھر دیتے ہیں نہیں کوشی کرے بندہ کیش پہ لے اور کیش پہ ہی کسٹمر کو دے ٹھیک ہے یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ادار کتیم پھر ہم لوگ ایک مہت ہی ہے اور ایڈوانس پیمنٹ کسی کو بھی نہ دیں یعنی جو آپ کے خریدار بیچنے والے ہیں بیچنے والے ہیں کوئی بھی آپ کو اگر بیپاری ملتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھی آپ ہمیں پہلے پیسے بیجیں اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں اگر فرس ٹائم کر رہے ہیں یہ کام بالکل بھی نہ کریں کہ ایڈوانس آپ پیمنٹ لگوا دیں تو وہ کہیں کہ ہم آپ کو مال بیجیں گے اور نہیں آپ کو فرس ٹائم نہ مال ملے گا اور نہ پیمنٹ واپس ملے گی یہ شرطیاں میں کہہ سکتا ہوں تجربے سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز میں کیا مارجن ہے مارجن سمولے سمولے کے ففٹی ففٹی ہے ففٹی ففٹی ہے کبھی ففٹی سکسٹی ہو جاتا ہے مگر پرافر اس میں ڈبل ہی ہے اگر سو ارپے کی چیز ہے اس میں سمولوں کے سکسٹی ماشاءاللہ تو اس میں کچھ سیزن ہوتے ہیں سیزن اس کا ہوتا ہے کم سے کم جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے گرمی سردی تو پکتا ہے گرمی سردی مگر اس میں سیزن ٹوئنٹی فور چلتا ہی رہتا ہے کام ٹھیک ایسی کوئی چیز ہوتا ہے کہ یار میں نے کوئی چیز لیا یہ پھانس گیا اس کے بعد بکی نے یہ واقعی سچا ہے کہ لیڈیز کا جو پچھلے سال کا ڈیزائن تھا اس سال نہیں چلتا ہاں ہوتا ہے جب تداد میں بندہ زیادہ اٹھا لے ایک چیز کو بندہ تداد میں زیادہ اٹھا لے تو پھر رک جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت سٹاک رکھتا ہے مگر ہم لوگ رمضان میں آکے سیل میں کور کر لیں وہ پرافٹ ہوتی ہے ہماری جو رکھتا ہے وہ پرافٹ ہے ہماری ہماری پرافٹ آگئی ہے ہم بس جمع ہوئی تھی بس اس کو ہم نے کیش کروانا ہے کیش لے کے جمع کر لی ہے ہم لوگ نے وہ پرافٹ ہے ہماری جو بچتا ہے وہ پرافٹ ہوتی ہے اچھا یہ جو آپ نے سٹاک رکھا ہوا اس میں کوئی کیا کہتے ہیں برینڈڈ ہوتا ہے یا کوئی بزار جا کے خود اٹھاتے ہیں یا کوئی دیکھ جاتا ہے یا کوئی کیٹلوگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کی خریدداری کس طرح ہوتی ہے یہ خود ہی جانا پڑتا ہے کچھ ہمارے پاس برینڈ ہے تن تنی ہو گیا شاپوش ہو گیا علیز ہو گیا یہ اچھے کچھا ٹانکہ ہو گئی برینڈ کی ہم لوگ لہور جاتے ہیں خود پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے بعد فیصلہ بعد سے بھوک کو اٹھاتے ہیں اللون رپلیکہ یہ خود رہانی پڑتی ہیں یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ آتا ہے سنبھلو کہ آپ کو مہنگا بھی ملتا ہے بھائی کوشی کریں وہاں پہ جائے تین چار سو رپے ڈسکونڈ بھی ملے گا یہاں پہ جو آتا ہے وہ سنبھلو کا اپنی پرافٹ کمانے آتا ہے ریپلیکہ کی انہوں نے بات چھیڑی ریپلیکہ کا میں کہوں گا ریپلیکہ آپ وضاعت کر دیں ہیں میں کر دیتا ہوں اسینچلی کیا ہوتی آپ نے بڑے برینڈز دیکھیں اپنا گل احمد آپ نے دیکھا ہوا ہے اپنا لائم لائٹ کھاڈی وغیرہ تو ان کے جو ایپسلوٹ زیرہ کپرہ یہ پاکستان بھی بنا ہے ان کی نکلے بنتی ہیں اور آپ اچھی آزی دکان رن کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کو یا رم اور کچھ نہیں بیچتے صرف ریپلیکہ بیچتے ہیں یہ ہمارا پورا فلان کا ریپلیکہ ہے فلان کا ریپلیکہ ہے فلان کا ریپلیکہ ہے وہ بھی چیز چلے گی اور کیونکہ آپ کا مارزن اتنا نہیں ہے وہ آٹھ ہزار کا بیچ ہے آپ چار ہزار کا بیچ کی پھر بھی آپ دو ہزار بچا سکتے ہو صحیح ہے سو اس میں ذرا گھور کرئیے گا یہ آپ نے لہور کا ذکر کیا فیصل آباد کا ذکر کیا اگزیکٹ مارکٹ کون سی ہیں کن سے یہ رابطہ کریں جب یہ کوشش ہمارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے سسٹم کر رہے ہیں کہ آپ نارکلی ٹاور میں جائیں کدھر یہ جگہ نارکلی ٹاور لہور میں وہاں جائیں آپ کو سمولو کے ہر دکان ملے کہ آپ کو وریٹی ملے گی نئی دکان کے لیے سب سے میں کہتا ہوں گوڈ آپشن کرتی ہے کرتی ٹائٹس اور کیپری اس میں سمولو کے پرافٹ بھی چھوٹی سی سسٹم ہے سمولو کے بندہ دو تین لاکھ روپے میں ڈال کے بھی سسٹم کرے اس میں بندہ بہت آگے جا سکتا ہے اور میری سب سے زیادہ دکان کی کووالٹی کرتی کی ہے میں کرتی میں زیادہ انٹریسٹ کرتا ہوں اس سے زیادہ چیز بکھتی کونسی ہے کرتی کیپری وہ سمولو کے کوئی ایسا دن جس میں کرتی اور خالی جائے روزانہ کرتی بکھتی ہے سوٹ کام بکھ جاتے مگر کرتی کی تعداد بڑھتی جاتی ہے نہیں کوشی کریں کرتی لے کے نارکلی بڑا اوپر ہوئے نارکلی جائیں ایک چیز میں سپیشلائزیشن کر دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دکان میں ہر چیز ہو ہر بندے کو آپ سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں سب کو پتہ ہو جائے کرتی خرید نہیں ہے تو ان کی دکان سے خرید نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا مارجن بھی وہی ہے کاؤسٹ بھی اس کی زیادہ ہلکی ہوگی سستی ہوگی اور زیادہ تین چار لاکھ میں آپ اپنی دکان بار سکتے ہیں تجربے سے کہہ رہے ہیں کام ہی ہی کورتی کا زیادہ میں کوشش کروں کورتی پر زیادہ دیان دوں کورتی جو ہے کورتی بیسٹ ہے نیا گر بزنس کرنا ہے آپ کورتی کا بزنس کریں اس میں مارجن کام ہے اس میں بندہ دو تین لاکھ رپے لے جائے نارکلی ٹاور میں لہور میں وہاں سے جا کے لے کے آئے سیٹ اپ کریں اس کا ماشاءاللہ اس میں کافی برکت بھی ہے ماشاءاللہ یہ اپنا آپ نے فیصل آباد کا ذکر کیا ہاں فیصل آباد میں اگر آپ نے کام کرنا تو رپلیکہ کریں وہاں پہ آپ کو ماریا بی گل احمد زہرہ سا جتنے بھی بڑے برینڈن کی آپ کو کافی ملے گی کس جگہ سے بزار کون سا ہے اس کا بارے کے لیے اٹھا ہوتا میں ب所کلی میں آپ کو سات لنبر گلی چھے لیں اور پانچ لنبر گلی Gray وہاں پہ جائیں آپ کو سستے ملے اس میں آپ اپ JB اوز وñana سستی سے سستی ملے گی مہنگی ملے گی جتنی اچھی والیٹی لمحلی اے مانگے میں اچھی دکان دکان گلی لیں جب اچھا کسٹمر ملے گا آپ کو جب نارمل لیں گے تو زیاری بات کسٹمر بھی نارمل ملے گا کوشش کریں مہنگی سے مہنگی چیز لیں اور کسٹمر کو مہنگی دیں اپنے دکان کا ایک میہار بناو صحیح جبتہ اس گوڈ اڈوائس ہار بندے کی کوشش ہوتی ہے یا میں نے بی ایم ڈیپلیو چلانی ہے میں نے مرسیڈی چلانی ہے ان کے خواب دیکھتے ہیں بینٹلیز کے خواب دیکھتے ہیں روزوز کے خواب دیکھتے ہیں چھوٹی چیز ان کے خواب نہیں دیک کہ وہ ضرورت پوری کرتے ہیں ان سے جب آپ اچھی کریں گے تو کسٹمر بھی اچھا ہر بندہ مار رہا نہیں ہے تو وہ بھی کہتا ہے مہنگا برینڈ کی چیز ملے یہاں کھارڈی بیٹھا ہوا ہے آرہی کھارڈی بھی بیٹھا ہوا ہے اور کھارڈی بھی زندہ بات ساری اگر کھارڈی والا آپ دیکھ رہے ہو I love you guys آپ پاکستان کی سکسیس سٹوری ہو لیکن ہم نے اور بھی سکسیس سٹوریز پیدا کرنی ہے اس لئے ان کو بتا رہے ہیں ظاہرہ آپ نے کوئی اچھی چی اچھی کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتا ہے کھارڈی کا جب پیس لے کے یہاں اپنی چیز ہے نا سیل کرتے ہیں اس میں مارجن ہمی زیادہ ملتا ہے مگر خوشی کرتے ہیں کھارڈی کی سم ٹو سم بہتر ہے مگر خوشی کریں کھارڈی اور ماریا بیزارا شاہ یہ برینڈ ان کا نام ہے کوشی کریں ہم لوگ بھی اپنا برینڈ بنائیں ایک اپنا نام ہو ہمارے نام سے لوگ جانے گی ایک ریارڈ جنر ہے وہاں سے ہم لوگ یہ چیز لیں گے ان کی اپنی ہے کون مہینے ہیں آپ کے جو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ کے اگر کوئی بندہ دکان کھولنے کا سوچ ہے کب اس کو کھولنا چاہیے اور کس سیزن کا مال خریدنا چاہیے رمضان میں میں کہتا ہوں کہ رمضان میں یہ مہینہ ہوتا ہے اس میں بندہ سٹارٹ کر لیے آپ رمضان چاہ لیے بائد دوئے ہم رمضان میں شوٹ کر رہے ہیں اپن کر رہے ہیں سٹارٹنگ ہی کیونکہ اس ٹائم آپ کو پتا ہے جتنا بھی کسٹم ہے بچر بندے کا بڑھا نہیں ہوتا چھوٹے بچر سے کوشی کرتا کہ کرے یار بزنس کرتی کے اپری ٹائٹس لے آئے اس میں شاپ اوپن کر لے تو انشاءاللہ رمضان میں چاند رہا تو کسٹمر نکلتا ہی ہے اس میں کسٹمر بن جاتا ہے آپ کا چھیک وہ کسٹمر سالوں سال آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر رمضان میں جو بن گیا آپ کا وہ بن گیا ریڈی ویسی تو کسٹمر آتا ہے اس نے لیا آگے لیا میکر رمضان جو کسٹمر ہوتا ہے آپ کو اچھا جب ڈیل کریں گے ان کو اچھی عزت دیں گے تو دوبارہ آئے گا آپ کے پاس کسٹمر صرف زبان کا ہوتا ہے کہ یار کسٹمر ان کا خلا کیسا ہے سوٹ آپ کو پوری شاپ سے مل جاتے ہیں کتنی شاپیں ہیں کتنا بڑا بزار ہے کسٹمر سیویس کسٹمر سیویس آپ کو پڑھتاو کیسا ہوتا ان کے ساتھ اچھا جب بھی کسٹمر ان کو عزت دو پانی ان کو دو ان کو اچھے دیگر سے جسی بات کروں بھی بٹھاؤ ان کی ہر بات جیسی بات کرنے کی سنو وہ جیسا اگر غلط بھی کہہ رہے ان کی بات کو درست بولو گئے کسٹمر ہمارے لیے ان کو ازت دے کے ان کو ویکم کرو ان کو اچھا ریڈ بھی دو پالا سٹارٹنگ ان کو اچھا ریڈ دو دوبارہ آئیں گے پھر ان کے سابں ریڈ بندہ کرتا رہتاں مگر پرسٹ عجب ان کو اچھا دو ان کو سرئے دوسری بار کمال کیاں نا ان سے کمال کیا ہے ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ گھرمی کے کپر ہوتے ہیں سردی کے ہوتے ہیں زیادہ کھردر ہوتا ہے ہمیں یہ لیڈیز کا کوئی نہیں پتہ جائیں سیکھیں کسی کے ساتھ شرگردگی کنیم کتنی شرگردگی ہونی چاہیے کم سے کم ایک سال کا ہونا چاہیے کم سے کم چار اور تین سات سال کا انکسپیریس مارکیٹ میں اور کم سے کم میں نے ہالسل مارکیٹنگ کی ہے یہ پاکستان میں اللہور سلامباد پنڈی جتنا بھی ہیں میں مارکیٹنگ کرتا رہا ہوں انہوں نے تو نیچرلی پروگریشن کی ہے سات سال کے بعد انہوں نے اپنا بزنس ڈارٹ کیا کیونکہ آپ رائٹ فرم در بگیننگ آپ کا مائنڈ سٹ ہے بزنس میں جانے کا بہت کم بزنس میں جہاں پہ میں کہتا ہوں ایک سال کی شرگردگی کرو لیکن اس میں سال چھ مہینے تو منمم منمم چھ مہینے سے ایک سال لازمان اور جب آپ شرگردگی کرنے جاتے ہو ایک دکان پر نہیں کرنی دو مہینے ایک دکان پر لگاو دو مہینے ایک اور پر لگاو دو مہینے ایک اور پر لگاو اس طرح پھیلا کے اور رائٹ فرم دی بگیننگ مالک کو بتا دو میں نے اپنی دکان کھولنی ہے میں یہاں پہ سیکھنے کے لیے ہوں ایکسپیڈنس کے لیے ہوں تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیڈنس شیئر کریں گے آپ بہتر سیکھو گے سب کچھ ہم نے بتا دیا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ we will just say to you good luck to you ٹھیک ہے اللہ آپ کو بوت دے خوش رکھے کامیابی دے میں ہوں عزا چاہے والا یہ ہیں تلاور اپنا حیاء رکھے گا اسلام علیکم